یہ صحابہ کی تکثیر ابتال شریعت ہے ابتال شریعت ہی باتوں ہو جن جہاں جہاں یہ افتحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا وہ تو بتائیں گے صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ علی رضی اللہ نے گھر میں تو موجود نہیں گھر کا دین تو بتائیں گی انہیں حبیبہ اور گھر کا دین بتائیں گی ام نشدہ اور میمونہ اور آئیشہ اور جوہریہ اور تفیہ اور رضی اللہ کا لعنہ ہنہ اور زینب بنت جہش اور زینب بنت قضیمہ آئیے تو ہو گئی کافر تو تر گھر کا بین تو تارا ختم ہو جائے یہ تال شریعت لازم ہے تو خیر و قرون کے بعد بلالت بڑھتے 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 تکسیر تک سہبہ تک پہنچتے تو جہے اس صحابہ تو جو کہے ابو بکر کافر ہو وہ بادمک خود کیسے مسلمان ہو چکتے مجھے عمر کافر ہے تو وہ خود کیسے مسلمان ہو چکتے اور دو کافر نبی کے پہلوں میں سوئے ہو رہے ہیں کتنی عزیب بات آئی وہ باتیہ مشہور رہی ہیں وہ مدینے میں شخص اور قبر نے باہر نکال پر سینگ دیا شخص پھر بسند کی اور پھر نکال دیا پھر بسند کی اور پھر نکال دیا وہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو نے اس کو پکل کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا تو انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خطل کیا کہ یہ اس نے اوپر سے پڑھا تو انہیں دل دیکھئی ہے اللہ شقق تاہم پل دے دفند گیا زمینے نکال دے دفند گیا زمینے نکال صاحب نے کہا قبر تو اس سے بھی گھر کو شکا دیتی ہے صرف اللہ تمہیں بتانے چاہتا تھا یہ بہت بر عامل ہے پھر ان کو ایک غار میں ڈالتے اوپر سے پتھر دیتے بند کر دیا جا تو جو اللہ ایک قتل کے جرم کی سجا بتانے کی یہ زمین سے باہر نکال لیتا ہے وہ اللہ کیسے بھر باش کرے گا کہ نبی کے طور اے طرح اوپر 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 یہ اللہ کے نبی کی صبر ہے بائیں طرف اوپر بائیں اور بائیں طرف اوپر یہ ایک قول ہے سب تخیمینے ہیں صبر پبندن تیسا کے انتقال پر دیوار توڑی ہے تیسرا قول یہ ہے دوسرا یہ ہے یہ اللہ کے نبی کی صبر اور پھر آپ کے کم دے کے ساتھ ابو بکر کا ساتھ ابو بکر کے کم دے کے ساتھ عمر کا ساتھ پھر یہ یہ ترکی ہے اس طرح ہے اور قرآن خیاس عدب کے لحاظ سے تو یہ بنتی ہیں کہ عدبا وہ تو تھوڑا ساتھ عمر ساتھ اور ایک حدیث جو یہ چونکہ موجود ہے کہ دیش میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور بائیں طرف وہ بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں تو ایک حدیث اس کی قائد کر دی تو کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے قبریں پھٹیں گی تو میری قبر پھٹیں گی چونکہ موجود ہے میرے بائیں طرف سے ابو بکر نے کلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نے کلے گا ایک حدیث اور آپ نے یہ دخوا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا چیزیں طرف اور عمر کا پلٹے ہاتھ سو اور مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر عمر اور اپنے دونوں کے ہاتھ پکڑے تو آپ نے کہا ہاں کیا دا نخشرو یوم القیامہ اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو تکشیر صحابہ ابتال شریعت ابتال شریعت کفر ہے تو صحابہ کی صحابہ کی تکشیر اکثر صرف اکثر بڑھا جمیر وہ تو صرف چار سو مسلمان مانتے ہیں تو بہت ساری کفر ہوگئے ہیں کوئی دی مسلمان نہ بچے تو یہ بات یقیناً کفر بواہا ہے کفر بواہا ہے یعنی کفر مستور نہیں ہے کفر بواہا ہے میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری تھی اس عبارت کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب اس لئے میں تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جس سے نفع ہو اس کا اعتراف رکھنا سندھ اسی کی دریل امام بخار امام ترمیزی سے روایت کرتے ہیں تم یوں ترمیزی شاجر دیں ان کے کوئی شاجروں سے یہ سندھ لیتا ہے اغمت اور بڑائی وہ اپنی روایت میں امام ترمیزی کو لاتے ہیں ایک حدیث مدلش لی ہوتی ہے اگلیش کیا ہوتی ہے بلد ہاں یہ علمی کے کروازے ہیں جو ہیں امام ابن احمد ابن احمد اور سفیان ابن غیین یہ مسجد میں داشت ہے اور ایک نوجوان خروا کہ حجدکنی احمد ابن احمد و سفیان ابن غیین عن سلان عن سلان عن سلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا تو احمد امام احمد نے دیکھا سفیان یہ سم نے حدیث سنی کہنے تو امام احمد ترمیزی سے روایت کرنے کہ انتو ہماری ترمیز روایت کر رہا کہ سب پیوش لتنی تو جب مجلس ختم ہو گئی تو یہ دونوں حضر آتا ہے تاب ہی میں احمد بن حمد ہوں یہ سفیان بن غیینہ ہے یہ تم نے حدیث بیان کی ہے ہم نے تم زندگی میں کبھی نہیں سنی تو کسی روایت کی ہے وہ کہنا کہا جنیا میں احمد بن حمد اور سفیان بن غیینہ شرف تم دو ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ علمی سے کر رہا ہے رجل تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہو تو دونوں چھپ پوڑا بھائی جاہل کیا یہ چھپر ہے نہیں یہی چھپ ہے امام شعفی فرمائے کرتے تھے جب جسی آلم سے مناغرہ گیا تو میں غالب آیا اور جب جسی آنپڑ سے گیا تو وہ میرے اوپر قالم ہوئی اس لیے تو آج سل کا جو مناغرہ ہے وہ آخر نتیجہ جھگڑ پر جاتے ختم آتا ہے چونکہ کوئی علمی دلائل تو وہ دینی رہا ہوتا ہے وہ میں تو مردھار کرنی ہے تو کسی طرح جراؤ کسی طرح جراؤ اللہ اللہ فی اتحاب لَا سَتَّخَذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ غَرَسْتَ مرَادت ہے تنخید کا نشانہ من تنخید پر میرے نبی کہا اللہ اللہ اور تکفیر سرکان تلے ہو تو اسلام کے ہی کال دے یہ چونکہ سبق کی مجلس ہے اسے تو میں واضح کر کے بتا رہا ہوں ہمارا کام ہے تک سے ہم دردیں ہم سے توبہ کر لیں کفر سے نفرت کرو کافر سے نہ شراب سے نفرت کرو شراب سے نہ شراب سے نہ زنہ سے نفرت کرو زانی سے نہ ہم دردی ہو اگر وہ توبہ کر لے اور جنت میں چلے جائے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ اسی کفر کے مر گیا یا خس کو سجور کے مر گیا توبہ ہو تو تبلیغی نوعیت کا تکاہ گئی ہے کہ چیسی طرح ہم دردی سے زاد قریب کر کے ماحول میں لاتھر تو پیار محبت سے سمجھا بجا کر حق واضح کیا جائے یہ تبلیغی کردہ ہے ہاں علماء سے جنہ ہے حق واضح کرنا علماء کا من سب یہ نہیں سمجھو علماء کا من تو ہے حق واضح کرنا حق اور باطل میں تفریر کو قائم کرتے واضح کرنا کہ یہ حق الحق ویوب تلال باطل لیکن جو تبلیغی کام ہے اس کا تقاضہ ہے سمجھو پیار محبت سے قریب کرنا ساسک سے ساسک ساجر سے ساجر آسی سے آسی کہ وہ کاثر مطلق ہے لیکن اس کا نام اسلام موجود ہے وہ جو توفت العلماء ہے اسم پر ہو ازتحانہ رحمت اللہ علیہ سے موائف کو جمع کیا ہے ہندوستان کے کسی عالم میں مجھو بہت نفوہ کتاب تھا تو میں تمہیں بھی کہتا ہوں اپنی فرصت کے اوقات میں وہ کتاب ضرور خاص کو خاص کو جلدتان جلد اول کو ہمارے مجھو چندے کے مسائل اور مدرتے کے مسائل وہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہیں مدارس جلانے والا بنائے تو بشاق ساری پر ہو ساری موسیق تو اس میں مناظرہ کے بار میں لکھا ہو ہے کہ حضرت نانوٹی رحمت اللہ کسی بھی اسلامی سرقے سے مناظرہ نہیں کرتے تھے شاہے وہ کاثر ہی کم نہ ہو نام اسلام کا ہے لیکن ہم وہ کاثر تو اس سے اشتناف فرماتے تھے جن میں مثلا ایک لفعہ شیعہ اور غیر مقلبین کے خلاف ایک مضمون لکھا بلکہ اشتناف فرماتے تھے تو ہم مسائل میں اپنے علماء سے پابند ہیں عقائل میں اپنے علماء سے پابند ہیں ہماری کوئی الگ راہی نہیں ہے تو ہم مسائل میں اپنے علماء سے پابند ہیں عقائل میں اپنے علماء سے پابند ہیں ہماری کوئی الگ راہی نہیں ہے وہ جو محند ہے نا محند المحند جمعون خلیل امس سہران قلی احمد اللہ نے جب علماء دیوبند پر احمد رضا صاحب نے عبارات میں تقدیم تاثیر کر کے جیسے میرے ساتھ ہوئے میرے ضرورت کو جو مقتلسی بنا کر پھیلا گیا ہے تو اگرچہ اس میں بعضے باتیں میں نے کہیں ہیں لیکن میرے علم میں نہیں چھو